آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور دوسری طرف انسانیت کی تظلیل میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تمام دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اے ایمان والو تمہاری اولاد تمہارا مال تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے تو تم خسارہ اٹھانے والے ہو گئے اس سے پہلے پہلے اپنے مال کو خرج کرو اللہ کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو مال دیا ہے اس کو میرے رستے کے اندر خرج کرو مال، اولان، رزق، دولت، عزت، شہرت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دی ہے جو میں نے مال دیا ہے میرے رستے کے اندر خرج کرو خرج نہیں کریں گے اس سے پہلے کہ آپ کے پاس موت آ جائے اور جب موت آ جائے گی تو پھر انسان وہاں جب اللہ کے سامنے ہوں گے تو کیا کہیں گے اللہ مجھے ایک موقع دیں ایک محلہ دے دیجئے مجھے میں دیکھوں جب دنیا میں جاؤں گا تو میں کتنے صدقے کروں گا کتنا صدقہ خیرات اتنا صدقہ کروں گا کہ جب میں دوبارہ آپ کے پاس آنگا تو میں نیکو کار لوگوں میں سے ہو جاؤں گا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا رب نفسی رب نفسی کا عالم ہوگا ہر انسان اپنے عامال کے جریئے اپنے اپنے عامال نیک بد عامالیوں کے اندر شرابور ہوگا تو اللہ رب العزت کچھ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیر فرمائیں گے ان میں سے ایک ایسا انسان ہوگا جس نے دنیا کے اندر سخاوت کی ہوگی اتنا خرچ کیا ہوگا مال اس انداز اور اس طریقے کے ساتھ دیکھئے ہم بھی اس طریقے کو اپنائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دایاں ہاتھ اللہ کرستے کے اندر صدقہ کرے گا لیکن اس کے بائیں ہاتھ کو ادم نہ ہوگا کہ میرے دائیں ہاتھ نے کیا اللہ کرستے کے اندر صدقہ کیا آج دیکھئے ہمارا رواج ہمارا رسم ہمارے صدقہ کرنے کے طریقے یہ ہم صدقہ نہیں کر رہے یہ ہم تضلیل کر رہے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثِ قدسی ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس قیامت والدین کچھ ایسے لوگ آئیں گے ان میں سے ایک سخی بھی ہوگا سخاوت کرنے والا صدقہ تو خیرات کرنے والا اللہ فرمائے گے کہ تُو نے دنیا میں کیا کیا وہ فرمائے گا اللہ میں نے دنیا کے لئے اتنا صدقہ کیا اتنا مال تھا میرے پاس سارا تیرے رستے کے اندر غریبوں کے اندر مجاہدین کے اندر مساجد کے اندر مسجدوں کے اندر جو جو مجھے غریب نظر آیا میں نے اس کو صدقہ کر دیا دے دیا اللہ فرمائیں گے کذب تھا او سخی انسان تو جھوٹ بو رہا ہے مکار ہے اللہ فرمائیں گے کہ تُو نے تو دنیا کو دکھانے کے لئے صدقہ و خیرات کیا تھا دیکھئے ہم بھی کہیں دنیا کو دکھانے کے لئے صدقہ و خیرات تو نہیں کر رہے سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے ہم مشاہدہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں روز بروز کوئی ساتھ بن کی ایک چکی دے رہا ہے تو سلفی کوئی کسی کو سو روپے کا صدقہ دے رہا ہے تو سلفی کسی غریب بیوہ عورت کے گھر جا کر آٹے کا تھیلہ دے رہا ہے تو سلفی اور ان کا گناہ کیا تھا کہ وہ غریب ہیں ان کا گناہ کیا تھا کہ وہ غریب ہیں غربت ان کا مقدر ہے آؤ اس سے پہلے کہ یہ دن ہم پر بھی آ جائیں تِلْكَ الْاَيَّامُ نُوْدَابِ الرُحَابِنَ النَّاسِ یہ دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اس طرح چکی چل رہی ہے دن گھوم رہے ہیں رابطیں گھوم رہی ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی ایسے دن آ جائیں اللہ سے معافی مانگئے اور اپنے صدقات و خیرات کے طور طریقے کو بدلیے چیند کی دیے جس طرح صحابہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک ہاتھ خرج کر رہا ہے دوسرے کو پتہ نہیں اور جن کے پاس ہے وہ کوئی اللہ کے رستے کے اندر صدقہ بھی نہیں کر رہے میری تمام دو صحباب سے گزارش ہے کہ جن کو اللہ ربطہ علیہ و عزت نے مال دیا ہے وہ غریبوں کو دیں غریبوں کے اندر صدقات و خیرات کریں ان کے راشن کا انتدام کریں اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو